موسیقی اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز خانے وال کے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینرنگ کے ذریعہ تمام حکومتی پولیسی لیک ویک ووک کا احتمام کیا گیا پولیسی کا بریادی مقصد ملک سے پانی کا زیاہ اور پانی کی لیکنز سے متعلق اگاہی دینا ہے قطرہ قطرہ ضائع ہوتا پاری بظاہری یہ ملوم سا پانی یہ قطرہ فیس سیکنڈ کے حساب سے یومیا چار آشار یا تین لیٹر جبکہ مہانہ ایک سو اتیس لیٹر پانی بنتا ہے مزید تفصیل جانتے ہیں خانے وال سے بارے نمائندہ کیس رپورٹ میں خانے وال محکمہ پبلک ہیلتھ انجینرنگ کے ذریعہ تمام حکومتی پولیسی لیک ویک کا احتمام کیا گیا پولیسی کا بنیادی مقصد ملک سے پانی کا زیاہ اور پانی کی لیکنز کے متعلق اگاہی دینا ہے پبلک ہیلتھ انجینرنگ میں واق کا احتمام کیا گیا جس میں دیگر ملازمین نے بھی شرگت پانی کا ایک نر روزانہ سو گیلن تک پانی ضائع کر سکتا ہے کورا عرض پر دو اشاریہ پانچ فیصد پانی استعمال کے قابل ہے کترہ کترہ ضائع ہوتا پانی بظاہر یہ معمولی سا پانی ایک کترہ فی سیکنڈ کے حساب سے یومیا چار اشاریہ تین لیٹر جبکہ مہانہ ایک سو تیس لیٹر پانی بنتا ہے اور یہ پانی کا چھوٹا چھوٹا سا جو کترہ ہے ہم اگر ہم بچائیں تو بہت بڑا جو ہے ہم وہ سیف کر سکتے ہیں خانے وال محکمہ پبلک ہیلتھ کے ملازمین نے پانی کے زیاں اور لیکش سے بچاؤ کے بارے آگائی کے لیے سکول بس سٹاب اور راہ گیروں میں پمفلٹ تقسیم کیے اور کہا کہ پانی کی لیکش روکنے کے لیے آقاز اپنے گھر سے کریں مختلف سکولز کا دورہ کیا ہے بچوں میں پمفلٹ تقسیم کی ہیں تاکہ آئندہ آنے والے بچوں میں یہ آگاہی پیدا ہو کہ پانی کے قیمتی زیاں کو کس طرح روکا جائے کیانوں میں پانی کا غیر ذمہ درانہ استعمال اور پانی لیکش کے باعث سالانہ لاکھوں گیلن پانی کے زیاں کا سبب بنتا ہے یہاں پانی کی لیکش ہو اسے بروقت مکمل کروائیں کیمریمنٹ ٹیم کے ساتھ چودری اشرف بیورو چیف جنوبی پنجاب 47 نیوز خانے وال چمن نادرہ نے ان لڑکوں کے خلاف ایکشن لے لیا یہ صدر اور سمی اللہ دونوں ایجنٹ ہیں عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ ان لڑکوں سے دور رہے اگر کسی کو اس کے ساتھ نادرہ دفتر آیا تو شناتی کارڈ بلوک ہو جائے گا لہٰذا ان دونوں لڑکوں پر نادرہ کی گاڑی اور نادرہ آفیس میں داخلے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ دو لڑکی افغانیوں کو شناتی کارڈ لوکل بنانے میں ملوث ہیں ان کی وجہ سے چمن کے لوکل عوام کو تکلیف ہو رہی ہے لہٰذا چمن کے عوام انتظامیاں سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے تنگوانی سیول کورٹ میں مسلح رات کی فائرنگ میں ایک شخص جان بہا تنگوانی حاضری کے لیے آئے ہوئے تیس سالہ نوجوان نادر چولیانی کو مسلح رات نے کورٹ کے آہاتے میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا تنگوانی ولائی چولیانی کو پولیس نے اس لے کے ساتھ گرفتار کر لیا مجرم نے جرم کا اعتراف کر لیا تنگوانی پولیس نے لاش کو تنگوانی رورل ہیلس سینٹر منتقل کیا جہاں ضروری کاروائی کے باعث لاش کو ورسہ کے حوالے کر دیا گیا تنگوانی لاش کر پہنچنے پر گھر میں ایک کو حرام مچ گیا واقعہ درینہ دشمنی کے باعث پیش آیا واقعہ کا تحال کوئی مقدمہ درچ نہیں ہو سکا گورنمنٹ بوائز ہائی سکول سکرنڈ انیس سو اٹھاسی بیچ کی کلاس فیلوس کی تقریب سائنس حال میں لکمان کیریو نئی منساری غلام خادر بللہ شاہ محمد کیریو اللہ بکشن رند کی جانب سے منقض کی گئی اس موقع پر پاکستان نیلوے کے ڈاپٹی مینجر محمود احمد لاکھو لکمان کیریو عارف خانزادہ عاشق حسین نئی منساری نظر حسین گممن گوبند رام عرف پپو اعجاز انر صاحب خان رند غلام حسین سومرو اور دیگر مقررین نے اپنے خطاب میں ہائی سکول اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بتیس سال بعد ہائی سکول سکرنٹ کے سائنس حال میں ایک ساتھ بیٹھ کر انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے محبتوں کا کاروان جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ باہمی مشاورت سے فلاحو بہبود کا منصوبہ ترتیب دیا جائے گا اس موقع پر مرہوم اساتذہ ان مرہوم دوستوں اور ان کے عزیزوں کے لئے دعائیں مغفرت بھی کی گئی تقریب میں عبدالجبار راہو منظور احمد خاص قیلی نون نبی کیریو قاضی پرویس بیبن علام حسین بھنرو حبیب الرحمن منگیو وقی لاج پوت گل مخبت بھنبور رجب چانڈیو سمیتیگر موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر سومبت پور بابر خان کا کرکی زیر استدارت اجلاس بلایا گیا جس میں زیر بھر کی تحصیلوں کے آفیس سران نے شرکت کی اجلاس کے بعد سینئر صحافی گروپ سے باتشیت کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر بابر خان کا کہنا تھا کہ تمام محکموں کے افسران کو ہدایت دی ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے جو آپ کے ذمہ کام دیا گیا ہے اس پر خصوصی توجہ دیں اور ان میں مزید احسن انتاثر سے بہتری لانے کی تھانہ صدر گجرات کے علاقے میں چودہ سالہ بچے کو بدفعلی کا نشانہ بنانے والا درندہ پولیس نے چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا علاقہ تھانہ صدر گجرات کے رہائشی متاثرہ بچے کے چچا دے پولیس کو اطلاع دی کہ اس کا بتیجہ جو گھر سے بدری سے گیا جو کافی دیر گھر واپس نہ آیا جس پر اس کی تلاش رکی تو اہل محلہ سے معلوم ہوا کہ مصمی عمران زاہد ولد زاہد حسین سکنا قادر کالونی وزیر آباد جس کی بان سیڑھیوں کی دکان ہے ورغلا کر اپنی دکان میں لے گیا ہے جب ہم اس کی دکان پر پہنچے تو دیکھا کہ ملزم میرے بتیجے کے ساتھ بد فیلی کر رہا تھا جو ہمارے پہنچنے پر موقع سے فرار ہو گیا اس اطلاع پر ایسے چوتھارہ صدر گجرات احسائی توقی رہ جانے فوری طور پر ڈامسند ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر لیا جس کے بعد مختلف چھاپا مارٹی میں تشکیل دے کر گھراؤں نے فیل میں ملوث ملزم عمران زاہد کو چند گھنٹوں کے ادر گرفتار کر کے حوالات میں بد کر دیا ملزم کی مزید انٹیروگیشن جاری ہے ملک بار کے طرح جہانیہ میں بھی حضرت امام آلی مقام امام حسین علیہ السلام اور شہدہ اکربلا کے رسم چہلم کے سلسلے میں جلوس اور مجالس کی تقریبات مدعقد ہوئی تحصیل جہانیہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برامد ہوا اور مرکزی چوک پر مجلس کا احتمام کیا گیا جبکہ اسسٹنٹ کمیشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان نے ہمراہ ایسٹی پیو سرکل جہانیہ غلام مصطفیٰ کے ہمراہ دورہ کیا سیکیورٹی کا جائز علیہ اس موقع پر آپ اسسٹنٹ کمیشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان نے سیکیورٹی فورسز اور سیول انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ ازادار بھائیوں کے سہولت اور انتظام میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ آئے مجلس اور جلوس کے احتتام تک اپنے اپنے فرائی سر انجام دیں اور شر پسدہ ناصر پر کڑی نظر رکھیں کسی بھی غیر متعلق آفراد کو جلوس یا مجلس میں گھسنے نہ دیں چیکنگ سخت کی جائے سٹی پیو سرکل جہانیہ غلام مصطفیٰ خود مانیٹرنگ پر معمول رہے وقتن فوقتن سیکیورٹی فورسز کو ضروری ہدایات دیتے رہے مجلس اور جلوس کے احتتام پر امام بارگاہ حسینیہ کے سربرست آلہ آفتاب علی اور دیگر انتظامیہ خادم حسین سید علی رزا شاہ سید سرفراز علی شاہ اور اتر شاہ نے تحصیل انتظامیہ سسٹنٹ کمیشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان ایس ڈی پیو سرکل جہانیہ غلام مصطفیٰ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی جہانیہ علی رزا ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اجار محمد ندیم ڈاپٹی ڈی ایچو ڈاکٹر محمد عمر غوری کے پرفیکٹ انتظام کرنے پر شکریہ ادا کیا آخر میں اسسٹنٹ کمیشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان نے لائنس ڈی پارٹمنٹ کے افسرار ان کے ماں تحت عملے کی حوصلہ فضائی کی اور سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں اور ایک ہزار ایک سو بائس کے اہلکاروں کے لیے خصوصی طور پر لنچ باک سے خاطر توازع کی گئی بہترین کوری تو تعاون کرنے پر مقام زہافتی دوستوں کا شکریہ ادا کی ہیڈلائنز آپ نے چانی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فورٹی سیون نیوز